موسیقی اس ٹاپک کا آکاز کرنے سے پہلے نہیں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں موت انسان کو مقتل میں لے آتی ہے ایسا ہی کچھ افغانستان کے بڑے شیر کے ساتھ ہوا سالوں تک مضامت کی علامت سمجھے جانے والا اسمائل اپنے انزام کے پہنچ گیا جب حیرات فتح ہوا تو طالبان خسن سلوک کے ساتھ اس بزور کمانڈر کے ساتھ پیش آئے لیکن اس کمانڈر کے ساتھ خسن سلوک کا کام نہ آیا اسمائل خان پھر سے میدان جنگ میں اتر آیا ایرانی اخبار انتخاب کو انٹرویو میں کہا کہ طالبان حکمت زیادہ دیر تک نہیں رہے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے پنچر مضامت کا دائرہ آہستہ آہستہ دوسرے صحبوں تک پھیل رہا ہے اور لوگ اپنے تعاون کا اعلان کر رہے ہیں محمد اسمائل خان ایک صافق افغان جگجو ہیں اور حال ہی میں وہ حیرات صوبے پر طالبان کے قبضے میں آخری لکاور کے طور پر ابرے تھے لیکن طالبان نے ان کی بخاوت کو کچھل دیا اسمائل خان نے ہتھیار دوبارہ اٹھائے ہیں اور ایک ملیشیا منظم کر کے وہ حیرات میں طالبان کے خلاف لڑے ہیں یہی وجہ تھی کہ بہت سے افغان خبرسان ادارے اور ماہرین حیرات شہرک طالبان کے ہاتھوں میں نہ جانے کو ان کی ملیشیا کی کامیابی قرار دے رہے تھے لیکن ایسا زیادہ دیر نہ ہو سکا طالبان کی بڑی طاقت کے سامنے اسمائل خان نے گھٹنے ٹیک دیئے ایک نجی اخبار ارمان ملی نے یکم اگست کو اپنے اداریہ میں لکھا تھا اور کہ اگر محمد اسمائل اور ان کے کمان میں ملیشیا نہ ہوتی تو حیرات ایک دن میں طالبان کے قبضے میں آ جاتا اسمائل خان کا وقت پر اور بہادر رد عمل اور ساتھ میں وہاں موجود پبلک تحریکی فورسس نے یہ خطرہ ٹال دیا ہے اور طالبان کو بھاری نقصان پنچایا محمد اسمائل خان کو ان کے حامی بڑا شیر کہتے ہیں وہ نسلی طور پر تاجک ہیں اور اس برادری میں ان کے بہت سے حامی موجود ہیں انیس سو اٹھتر میں افغان فواج میں بطور ایک کپتان کام کرتے ہوئے انہوں نے کابل کی کومنسٹ حکومت کے خلاف سب سے بڑی بغاپتوں میں سے ایک کا انتظام کیا تھا اور انیس سو ناسمی اسمویت حملے کے بعد اہمترین مچاہیدین کمانڈروں میں سے ایک بن گئے تھے انیس سو اسی کے دہائی میں ان کے زیر کچول ایک بڑی مچاہیدین فورس تھی جو کہ مغربی افغانستان میں تھی انیس سو باندوے میں وہ حیرات کے گورنر بن گئے اور اس ہوتے پر انیس سو پچانوے تک رہے مگر جب اس صوبے پر تالیبان نے کبسہ کر لیا تو انہیں ایران جانا پڑ گیا گزرشتہ کئی سالوں سے اور خاص طور پر تالیبان کی پترشدد کاروائیوں میں تیجی کے تناظر میں اسماعیل خان افغانستان میں پاکستان کے کرتار پر بہت تنقید کرتے رہے چار اگست کو ایک ٹی وی چینل میں انہوں نے کہا کہ میں افغانستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جنگ افغان حکمت اور تالیبان کے درمیان نہیں ہے یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہے تالیبان ان کے علاق ہیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح مارچ دوہزہ سترہ میں انہوں نے آریانا نیوز ٹی وی چینل پر کہا کہ یہ بہتر ہوگا تالیبان اس حقیقت کو پہچان لیں کہ روز چینل ایران پاکستان اور دیگر ممالک کی حمایت حاصل کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تمام افغان مل کر ایک متحد افغانستان نہ بنا لیں وادی پنچھر سے آئی روز ایک ایسی نئے خبر سامنے آتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی ملک دشمن اناثر خیر ملک کی ایجنڈا لے کر یہاں پر اپنا زہر فیلانے کی کوشش میں ہے لیکن آج بھی ناکام نظر آتے ہیں اپنے پیاروں کی چاند گوانے اور اپنے ناپاک مقصد میں ناکامی کے باوجود امن دشمن لیڈرز کی جانب سے پنچھر میں مہم جاری رکھنے کا مقصد صرف عالمی برادری اور اپنے اس عوام جس پر انہ نے برسوں تک کو کمرانی کی ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ اب بھی تالیبان کے خلاف مضامت جاری رکھیں گے پنچھر سے ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی پیشت سامنے آتی ہے اور اس حوال سے پنچھر مضامتی گروہ بھی کچھ بیانات جاری کرتا رہتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی مضامت جاری رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی سورة تالیبان کے حکومت کو تشلیم نہیں کریں گے لیکن ایسا ناممکن نظر آتا ہے پنچھر کے جنگ جیتے کے بعد احمد مسعود اور عملہ صالح تفرار ہوئے لیکن انہوں نے جاتے ہوئے کچھ ایسے ثبوت چھوڑ دی ہے جس کی مدد سے اب دشمن کو پہچاننے یا اس کے گھر تک جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جس پر شک تھا وہ بھی یقین میں بدل چکا ہے تو غلط نہ ہوگا پنچھر کے ماز پر احمد مسعود اور عملہ صالح کے بعد ان کے عقاوں کو بھی بھرپور شکست ہو چکی ہے اور جو شبائی تالیبان کے قبضے کے بعد یہاں سے ہاتھ لگے ہیں ان کی بنیاد پر حق کا مقادمہ مزید باثر ہو چکا ہے جیسے ہی تالیبان نے پنچھر فتح کیا تو وہاں کی عمام نے بھی خون ریزی اور ظلم کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے تالیبان کی حکومت کو پر امن طریقے سے قبول کر لیا اور اسی میں آپریت جانی کے تالیبان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کر کے مستقبل کو بہترین منایا جائے پنچھر کے عمام کا یہ فیصلہ دشمن کے عزائم پر ایک کاری زرب ثابت ہوا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اسی دشمن ملک بھارت کی جانب سے ایک بھرپور کیمپین کا آغاز کیا گیا تاکہ پنچھر میں اس نے جو کارنامے انجام دیئے ان کو چھپایا جا سکے بزرستار اس تالیبان کے جانب سے پنچھر میں بھرپور کا روائی کی گئی جس میں ایک کسی اطادات میں مانے گنیمت ہاتھ لگا لیکن اس تمام کا روائی میں تالیبان نے مضامتکاروں کا وہ گڑھ بھی کبزے میں لے لیا جہاں سے اس سب کو کنچول کیا جاتا تھا یعنی اسلہ ڈیپو رات کے تالیبان نے سوسیل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پنچھر سے اب تک کی بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایک اسلے کا سب سے بڑا ڈیپو کبزے بھی لیا گیا جس میں بھارتی اسلے کی ایک بڑی مقدار موجود تھی اور یہی وہ مضامت کا گھر تھا جہاں سے تالیبان کے خلاف اور افغانستان میں بدعمری پھیلانے کا کام کیا جاتا تھا امراللہ صالح اور احمد مسعود کہاں پھرار ہوئے اور اس وقت کہاں موجود ہیں بڑی خبر سامنے آگئی تالیبان حکومت کے خلاف بڑی سازش کرنے سے قبل خود کیوں لڑ پڑے پنچھر میں ایک بار پھر سے حالات گرم غدار گروپ اور اس کے تمام حامیوں کے گھرہ تنگ پنچھر پر جنگ کے بادل مندان جلگے اب کی بار احمد مسعود اور احمد اللہ صالح کا انجام کیا ہوگا پورے افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن غدداروں کا سر کچھلنے کے لیے اب بھی ایک زبردست محیم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس کا فیصلہ افغان تالیبان کی جانب سے کر دیا گیا تالیبان کی جانب سے ہزاروں لاکھوں جانے قربان کر کے افغانستان میں ایک بار پھر سے اسلامی حکومت کا قیام کیا گیا جس کو افغان قوم نے بھی تسلیم کرنے کے اعلان کرتے ہوئے ہر قسم کتاب ان کی یقین دہانی کرائی ہے لیکن ایسے میں اب بھی ایک صوبہ اور اس کے غددار حکمران ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے امن کو سپٹاس کرنے کا ٹھیک اپنے سر اٹھا رکھا ہے لیکن اب ان کا وقت بھی سادہ نہیں ہے مسئلہ ایک بار پھر صوبہ پنچھر کا ہے جس کے مضامتی غددار اور رہنما احمد مسعود اور احمد اللہ صالح نے ایک بار پھر سے افغانستان کا رکھ کرتے ہوئے مادی پنچھر واپس آنے کا فیصلہ کیا افغانستان کے باسے ذرائع سے محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق احمد مسعود اور احمد اللہ صالح واپس پنچھر پہنچ سکے ہیں ان کے واپس آنے کا دورانیہ اتنا اہم کیوں ہے اور طالبان نہینباؤں نے اب ان کے خلاف کونسا اہم درین قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے دو روز قبل جیسے ہی افغان طالبان کے جانب سے نئی عبوری حکومت کے ابتدائی عراقین کے ناموں کا اعلان کیا گیا تو ادھر دشمن کے محلوں میں کھل بلی مچ گئی اور اسی وقت احمد مسعود نے نامعلوم جگہ سے بیٹھ کر افغان عبام کو بغاوت پر اکسا دیا جیسے ہی طالبان کے تجمان جبیل المچاہد کی جانب سے نئی حکومت کا اعلان کرتے ہوئے تمام عہدداران کا بتایا گیا تو ساتھ ہی یہ بیان بھی جاری کیا گیا کہ طالبان حکومت میں تمام علاقوں زبانوں اور تمام قبائل اور گروہوں کے لوگ موجود ہیں جو کہ سب کی نمائندگی کرتے ہیں ہر حرد اس ملک کا نمائندہ ہے ہمارے درمیان کوئی تفریق موجود نہیں سب کے ساتھ یکسان سلوک ہوگا اونرہ نے پیس کونفنس کے داران پنچر کے حالات پر بھی خاص بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پنچر یا افغانستان میں مداخلت پروپکٹا ہے ہم نے بیس سال دنیا کے سپر پاور کے قبضی کے خلاف جتو جہد کی ہے کسی کی مداخلت قابل قبول نہیں لیکن احمد مسعود تب بھی اپنے حد کرنوں سے باس نہ آیا ادھر حکومت کا اعلان ہوا دوسری جانب احمد مسعود دیوانستان میں اپنی نئی حکومت بنانے کا اعلان کرتے ہوئے قابل سمیت چار احمدرین صوبوں میں بغاوت کو چنم دے دیا طالبان کی جانب سے اس بغاوت کے خلاف ایکشن لیا گیا احمد ظاہرین کو روکنے کے لیے ہوای فائرین بھی کی گئی لیکن احمد مسعود نے اس کے بعد پھر چلتی پر تل کا کام کرتے ہوئے ایک اور گھنونا اتبام کر دیا پنچر کے حوالے سے تازہ ترین بیان جاری کرتے ہوئے افغان حکومت کے تاجکستان کے شفیر محمد ظاہر نگاہ کے پنچری رہنما احمد مسعود اور سابق افغان نائب صدر احمد صالح طالبان کے خلاف نئی حکومت کی بخائدہ تشکیل کے لیے موسیقی